سمانتہ کے ویبھن روپ کیا ہے؟ ایکوالیٹی اس کے الگ الگ پرکار، الگ الگ فارمز، ڈیفرنٹ فارمز آف ایکوالیٹی، ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکوالیٹی، ایکوالیٹی کے بھی کچھ پرکار ہو سکتے ہیں، تھوڑا جانے کی کیا؟ پہلا تو ہے کہ پراکرتک سمانتہ کیا ہے؟ جیسا کہ شروع میں بار بار کہا گیا جنم سے سب سمان ہیں، یہ پراکرتک سمانتہ ہو جاتا ہے، جنم کے بعد ترند سب سمان ہیں، آشے یہ کہ سب ہی ایک ہیں، پیدا ہوئے اور سب ایک ہیں، تو پراکرتک سمانتہ جو ہے، اس کے لیے ان کے بیچ میں کسی طرح کی اسمانتہ نہیں کی جانی چاہیے، ایسا اس کا آشے ہوا، پہلا جو بات ہے، سمانتہ کے بھیبن روپوں میں پہلا روپ پراکرتک سمانتہ، تو ان میں بھیبنیتہ نہیں کی جانی چاہیے، ایسا وچارکوں کا کہنا ہے، لیکن آج یہ والا وچار پوری طرح سے رد کر دیا گیا ہے، پوری طرح سے اسے اردھارنا کو امان نے کیا جا چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ کہنا ہے اور اچت ہے کہ جنم کے سے ترند بعد ہی ویکتیہ سمان ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کی پرکریا میں سب سمان ہیں، پر پیدا ہونے کے بعد ان کا دھرم، ان کی جاتی، ان کا ونش، ان کو اسمان بناتا ہے، ترند اسمان بنا دیتا ہے، یہ اس جاتی کا ہوا، یہ اس ونش کا ہے، یہ اس دھرم کا ہے، اس کا اس دھرم میں جنم ہوا، اس کا اس جاتی میں جنم ہوا، یہ اسمانتہ ہی تو ہے، تو اس لیے اس دھرنا کو پراکرتیک ایکویلٹی کی دھرنا کو سماپ کر دیا ہے، بلکل اور اسے ایک ماترکوری کلپنا کہا گیا ہے، کیونکہ سچائی نہیں ہے، جیسے ہی آپ اپنے آس پاس ہی دیکھئے، کہ جیسے ہی کسی کا جنم ہوا، ترند ہم کہتے ہیں، اس کا جن فلانہ جاتی میں ہوا، یہ فلانہ دھرم کا ہے، یہ ویکتی، اس کا بچہ، اس ونش کا ہوگا، آدھی آدھی، تو یہ کہنا عتیش یکتنی ہوگی، کہ پراکرتیک سمانتہ کی بات کرنا، ایک کوری کلپنا ہے، ہمیں تو یہ ماننا ہی پڑے گا، کہ پراکرتیکی عیشور نے سمان نہیں بنایا ہے سب کو، بلکل اس میں دو مطنی ہیں، کہ عیشور نے سب کو سمان نہیں بنایا، یہ دو مطنی کی اثمانتہ ہے، پراکرتیک اثمانتہ بھی ہے، رنگ، جاتی، پرتیبھا، بدھی، بل، یہ سب کیا ہے؟ رنگ کے آدھار پہ جو بھید بھاؤ ہے؟ رنگ الگ 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 کیوں ہو گیا، جاتی الگ 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 کیوں ہیں، دھرم الگ 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 کیوں ہیں، بلک، طاقت الگ 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 کیوں ہوتی ہے؟ تو سب یہ نیسرگیک اثمانتہ ہے، نیسرگیک یا پراکرتیک اثمانتہ کا صحیح ارد، ہم یہی مان لیں، کہ ویاکتی دوارا ویاکتی کا شوشن نہ ہو۔ بس یہی پراکرتیک اثمانتہ کا، پراکرتیک اثمانتہ کا ایک ہم وہ مان سکتے ہیں پہلو۔ کول جو بہت تصد وچارک رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ منوش شاریرک بل پراکرم مانسک یوگتہ، سریجناتمک شکتی، سمات سیوہ کی بھاونہ اور سب سے ادھک کلپنا شکتی میں ایک دوسرے سے بھن ہے۔ سمانتہ کے جو الگ الگ روپ کی بات کرتے ہوئے کول کا سپشٹ کہنا ہے کہ ان مددوں پر ہر آدمی دوسرے سے بھن ہے۔ ارثات کیا ہوا؟ آدمی بھن ہے تو سمانتہ ہوگی کیا؟ اس پر وچار ہونا ہے۔ کول کے انصار شاریرک بل، شاریرک طاقت میں ہر آدمی دوسرے سے الگ ہے۔ پراکرم میں ہر آدمی دوسرے سے الگ ہے۔ مانسک یوگتہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ ککشہ میں چالیس بچے ہیں، چالیس بچوں کا شاریرک بل الگ الگ ہوتا ہے۔ ککشہ کے چالیس بچوں میں جو پراکرم کی بھاونہ ہوتی ہے کائرتہ کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ سب میں الگ الگ ہوتی ہے۔ مانسک یوگتہ ہر بچے کی الگ الگ ہے۔ ایسے ہی سوچنے کی شکتی بھی الگ ہوتی ہے۔ سماس چیوہ کی بھاونہ بھی الگ ہے۔ اور کلپنا شکتی بھی الگ ہے۔ ہر ایک جدی ہم چطر بنانے کے لیے دیں ککشہ میں چالیس بچوں کو ایک چطر دیں اور اس کا سمجھائیں ایسا بنانا ہے۔ آپ کو یہ سوچ کے بنانا ہے تو چالیس بچے چالیس طریقے سے کلپنا کی اڑان میں جائیں گے۔ اپنی اپنی ان کی ہر ایک اپنی اپنی دنیا ہوگی۔ طوریگ سورت بنائے گا کوئی اپنے مکان کا درشی بتاتے ہوئے نڑی بنائے گا کوئی اپنے مکان کا درشی بتاتے ہوئے theres کو بتائے آج ہی آج دوسرے شبدوں میں چالیس بچے تو چالیس الگ الگ طریقے کیا ایسی ستھتے میں سمانتہ ہو سکتی ہے مدہ یہی ہے وچار کا دوسرا ہے ساماجک سمانتہ ساماجک سمانتہ کیا ہے یہ تو ہوا پراکرتک سمانتہ جس کا جکرہ بھی میں نے کول کی پریفاشہ کے تحت کیا شریر سے سمانتہ جو پراکرتے سے آئی ہے میری پیدائشی کے ساتھ آئی ہے اور جسے کسی نے دیا نہیں ہے یہ میرے آنترک گنہ ہے میرا شریرک بل میرا آنترک گنہ ہے میری سریجناتما شکتی میرا آنترک گنہ ہے میری مانسک یوگیتہ بھی میری آنترک گنہ ہیں تو یہ تو ہوا شریرک یا پراکرتک سمانتہ کے بارے میں کچھ وچار اور یہ تک نشکرش کہ شریرک سمانتہ کتائی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے دوسرا بندو ہے ساماجک سمانتہ ساماجک سمانتہ کیا ہے جیسے شبد سے سپشت ہے سماج سماج کے نجریے میں سمانتہ ساماجک دشت سے سبھی ویکٹی سمان ہیں جاتی دھرم ورن جنم سمپتی لنگ اور کارے یہ چیزوں کے ادھار پر بھید بھاؤ نہیں کیا جانا چاہیے یہاں ہے ساماجک سمانتہ کا دائرہ سماج میں ان آدھاروں پر جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر لنگ کے آدھار پر کہ وہ پورش ہے وہ مہلہ ہے وہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے اس کے آدھار پر یا کارے کے آدھار پر کہ وہ شکشک ہے وہ دیوگ پتی ہے وہ مجدور ہے کوئی کوئی پائلٹ ہے کوئی سینک ہے کوئی اس کے بدلے کوئی کارے ہی نہیں کرتا کیا اس کے بل پہ ہم انتر اور بھید بھاؤ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی کیا ہم دھرم کے آدھار پر بھید بھاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا سکھ ہے عیسائی ہے کریشن ہے آدھی آدھی جین ہے تو دھرم ورن سمپتی لنگ کارے اور اس کے ساتھ ہی جاتی جو بھارت میں بہت زیادہ ہے کیا اس کے آدھار پر کسی پرکار کا انتر یا بھید بھاؤ کیا جانا چاہیے نہیں اس کے آدھار پر انتر نہیں کیا جانا ہمیں کیا دیتا ہے ساماجک سمانتا سبھی ویکتیوں کو ساماجک وکاس کے سمان اوسر ملے سمان یہ سمان اوسر کی بات بہت مہتپور ہے اوسر سمان ملنا جروری ہے اس سمان اوسر کا اپیوگ ویکتی اپنی اپنی کھمتا کے انسار کرتا ہے اور بڑھتا ہے تو وہ جو اپنی اپنی کھمتا کے انسار بڑھنے میں جو اسمانتہ آئی وہاں تو الگ چیز ہے وہاں الگ بات ہے لیکن موقع اوسر سب کو سمان ملنا چاہیے ککشا میں آگے کرسی میں بیٹھایا گیا مجھے آپ کو پیچھے بیٹھایا گیا ایسا لگاتار نہیں ہو سکتا آپ کو بھی ایک موقع ملے گا آگے بیٹھنے کا توکہ کرسیاں تو آگے دس ہی لگتی ہیں دوسرے شبدوں میں سمانتہ کا اوسر ملنا بہت مہتپورن ہے اور وہی ساماجک سمان تک کی اور سماج کو لے جاتا ہے ویٹھنیوں کو لے جاتا ہے سمان اوسر ملنا جاتی پرتھا اور آس پرشتہ آس پرشتہ کیا ہے آس پرشتہ کا عرض ہے اچھوٹ پہلے آج سے لگ بھک سو ورش پور اور بلکہ کچھ جگہوں میں شاید آج بھی بھارت میں اچھوٹ پرتھا رہی ہے کہ نمستر کے کچھ خاص ورگ کے لوگوں کو چھونا بھی ایک کسی کے شریر کو چھو دینا ایسے شرنی کے لوگوں کو بڑا ہی ہین مانا جاتا تھا اور اس کو لے کر بہت سارے کسٹمز تھے کئی جگہوں میں یدی ہم نے ایسے لوگ کو دیکھ لیا یا ایسے لوگ کو چھو دیا تو جو اچھوور کے لوگ تھے وہ سنان کرتے تھے پویتر ہونے کے لیے پوجا پاٹ کرتے تھے پویتر ہونے کے لیے کن سے پویتر ہونے کے لیے کہ انہوں نے کسی نمشریرنی کے لوگتے کو چھو دیا ہے یہ جو اچھ پرشتتہ کی بھاونہ ہے یہ جو جاتی پرثہ کی بھاونہ ہے برامان شتری ویش شیود اور نہ جانے کتنی اوپ جاتیاں آج بھارت میں پنپی ہیں اس کے آدھار پر اس کے آدھار پر اسمانتہ کی بات کرنا گھور وردھ ہے وردھ ہی نہیں گھور وردھ ہے یعنی یہ اپراد ہے یہ کانونی اپراد ہے تو جاتی اس پرشتتہ دھرم لنگ کے آدھار پر ہم کسی طرح کا بھید بھاو نہیں کر سکتے سب سمانتہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو ان سب برائیوں کو جو اسمانتہ کو بڑھاوا دیتی ہیں انہیں دور کرنا بہت ضروری ہے یعنی جاتی پرشتہ کو دور کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی اس پرشتتہ کی بھاونہ جو ابھی بھی کچھ کھیتروں میں ہے لنگ برودی بھاونہ کی پرش جو ہیں وہ مہلاوں سے مطر شاریریک ہی نہیں بلکہ مانتی کورنک کھیتروں میں بھی بہتر ہیں یہ جو بھاونہ ہے اسے دور کرنا بہت ضروری ہے آج لنگ کی بات کریں لنگ بھید کی تو مہلایاں پوریشوں سے کسی میں انیس نہیں ہیں وہ قدم قدم پر پوریشوں کی برابری کر رہی ہیں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں مہلائیں آج فائٹر پلینز کی پائلٹ بھی ہیں مہلائیں آج بہت بڑے بڑے جہازوں کی کیپٹن بھی ہیں مہلائیں آج ٹرین چلاتی ہیں مہلائیں آج بڑے بڑے وشت جالے بڑے بڑے لیب ان کی مکھیا ہیں ادھاکش مہلائیں کسی سے کم نہیں ہیں لیکن سماج میں ابھی بھی بہت جگہ ایسا وچار ہے ایسا ایسی فیلنگ ہے کہ مہلائیں جو ہیں وہ بدھی میں شمتہ میں مانسک شمتہ دی میں پوریشوں سے پیچھے ہیں تو یہ گلت بات ہے اس لیے سے دور کرنا بہت جروری ہے آپ دیکھئے بھارت میں ادھک تر شکشک جو ہیں وہ مہلائیں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اسکولوں کے میں اوپر کے پد پر جائیں تو پوریشوں کی سنخیہ زیادہ ہو جاتی ہے کئی ایسی نوکریاں ہیں جہاں مہلائوں کی سنخیہ بہت جیادہ ہے لیکن جو پد ہیں جو پوسٹ ہیں اس پر پوریش بیٹھے ہوئے ہیں بینکوں میں آپ جائیے وہاں سب جو ادھک تر کلیریکل سٹاف وہ مہلائوں کا ہے لیکن جو ادھکاری ہیں آفیسر ہیں وہ سب پوریش ہیں یہ کسی کارنوں سے ہو رہا ہے تو ان مشمتاؤں کو دور کرنا جروری ہے بہت جروری ہے شکشن سنستائیں سکول کالج منورنجن گری مندر مسجد گردوارے سبھی جگہ سمان روپ سے پرویش کا ادھکار ہونا چاہیے یعنی ورطمان میں ایسے ادھکار سمان روپ سے پوریشوں اور مہلاؤں کو نہیں ملے ہیں ایسے ادھکار آج بھی جاتی پرثہ کے آدھار پر کم جادہ ہیں ایسی بہت سی سنستائیں ہیں بہت سی جگہیں ہیں جہاں آج بھی تتھا کتھت نمڈ جاتی کے لوگ نمڈ جاتی کون ہے کچھ جاتی کون ہے سبھی جاتیاں برابر ہیں یہ نمڈ اور اوچہ کیوں ہونا چاہیے لیکن دوربھاگی سے یہ بھاؤنا ہے ابھی بھی انہی بھاؤناوں کو دور کرتے ہوئے ہمیں سنشت کرنا ہے کہ مندر مسجد یا پارک یا جتنے بھی ایسے پبلک پلیس ہیں سارنک ستھل ہیں گردواریں ہیں ریلوے سٹیشن ہو ایروڈروم ہو وہاں سب جگہ یا مرونجر ستھل ہو مال ہو وہاں سبھی کو بینا کسی بھید بھاؤ کے سمانتہ کے ادھکار کے تحت سبھی کو پرویش کا ادھکار ہونا چاہیے بھارتی سمدھان میں یہ جو اچھوٹوں کے پرتی جو رویہ ہے اسے کانونی دنڈنی اپراد کہا گیا ہے اور نون بیلیبل گیر جمانتی یہ تو کانونی پرویشن ہو لیکن مانسک سوچ جو ہے ویکتیوں کے بیچ میں سماج میں ابھی بھی ایسے ہی ہے جاتیتہ کے پرتی موح ہے ہی کانون کے دوارہ بڑے پریاس کیے جا رہے ہیں سرکار کے دوارہ کانون کی مدد سے یہ بھاؤنا کو ہٹایا جائے کچھ شمع لگے گا تو یہ بات تا ہے کہ دنڈنی اپراد بنا کر بتا کر اسے ایک بہت کٹھور اس کے پرتی رویہ اپنایا ہے اور انسیتی جاتیوں کو سماج کی مکھی دھارہ میں لانے کے لیے سمانتہ کے کچھ اترک پراؤدھان کیے گا ایک اور دیکھئے اونچی جاتی تتھا کتھے جو اپنے کو اونچی جاتی کہتے ہیں ان لوگوں کو سجا دینے کا پراؤدھان ہے یدی اپنے کو وہ اونچی جاتی بتاتے ہوئے کسی دوسری جاتی کے ویکٹ کا اپمان کرتے ہیں تو کڑی سجا دینے کا پراؤدھان دوسری اور جو انسوچی جاتی ہے انسوچی جن جاتی ہے یعنی ٹرائبز شیڈیول کا شیڈیول ٹرائبز ان کو تتھا کتھت اچھ ورگ کے برابر لانے کے لیے سرکار نے بہت سے پراؤدھان کیا بہت سے کانون بنائے ان کو اوپر لانے کے لیے ان کو انی لوگوں کے سمان لانے کے لیے ان کو اس ہی بھاونہ سے نکال کر سماج میں سمان اس تر پر لانے کے لیے سرکار نے بہت سارے کانون بنائے ہیں بہت سارے پراؤدھان کیا ڈاکٹر بی آر امبیڈ کر جو چمویدھان صبح میں درافٹنگ کمیٹی کے ادھیکش تھے اور جن کے نترت میں چمویدھان لکھا گیا چمویدھان کانون منتری بنے انیس سو سیتالیس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جب تک سماج میں ساماج سمانتہ نہیں ہوگی تب تک سماج میں کرانتی کا جو ہائرس ہے کرانتی ریولیوشن ویروض ویدروہ اس کے جو جیوانوں ہیں وہ پنپتے رہیں گے وہ اپستت رہیں گے وہ ویدیمان رہیں ساماج سمانتہ نہیں ملی تو وہ ورگ جو نمد درشتی سے دیکھا جا رہا ہے وہ ورگ آج نہیں تو کل کرانتی کر سکتا ہے کرانتی کرے گا ویدروہ کرے گا ویروض کرے گا ہنسہ پر اتارو ہوگا آدھی آدھی دوسرے شبدوں میں یدی ہمیں ہنسہ ویدروہ ویروض آدھی سے بچنا ہے تو ہمیں سمانتہ پر وشواس کرنا پڑے گا اور ساماج سمانتہ کو ایک مہتپورن مردہ مانتے ہوئے یہ اونچ نیچ کی بھاونہ جات پات کی بھاونہ دھارمک بھاونہ کو ہٹانا پڑے گا تیسری سمانتہ اتیاد مہتپورن یہ سمجھنے کے لئے کیونکہ یہ اس میں یعنی سمانتہ ہوگی تو وہ لوگ تنطر کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور لوگ تنطر کی نیو کو بہت کم جور کرتا اور وہ سمانتہ ہے جس کا ہم جک کر رہے ہیں وہ ناغرک سمانتہ سب ناغرک کے ناتے سب سمان ہیں اور ناغرک کون ہے کسی ایک دیش کا ویاکتی جو وہاں کے کانون اس دیش کے کانون کے درشت میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سمان ہو ناغرک سمانتہ جو ابھی پرائے ہے وہ یہ ہے پہلا کی کانون درشت سے سب ہی سمان جیسا میں نے کہا ہر ناغرک سمان ہو کس درشت سے کانونی درشت سے پراکرت سمانتہ یا سمانتہ کا جکر نہیں ہو رہا ہے کانونی سمانتہ دوسرے شبدوں میں کانون کی درشت میں کانون کے سامنے سب سمان ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا چاہے وہ راشپتی ہو چاہے وہ پولیس کا آدمی ہو چاہے وہ گریب یقتی ہو چاہے پرش ہو مہلا ہو کوئی بھی دھرم جاتی کے ہو سمان اپراد کے لیے سمان سجا اور یہ بہت مہم equality before law تو یہ پہلا بھی پرائے ناغرک سمانتہ سے پہلا کیا ہے کانون کا سن رکشن سبھی کو کانون کا سن رکشن ملے ارثات بھارت کی جو بھارت کا جو سم بدھان ہے اس میں آرٹیکل 14 دھارہ چودہ میں سپشت ہے کہ کانون کے سمانتہ اور کانون کے سمان سر رکشن کے عدیقار سے کوئی ونچت نہیں کیا جا سکتا کانون کے سمک سمانتہ اور کانون کے سن رکشن کے عدیقار یعنی کانون کانونی مدد لینے کا عدیقار کانون کی نظر میں ہم سب سمان ہیں کوئی ایک اپراد ہوا یا کوئی ایک اچھا کام کیا تو سب کو ایک شیش رنی میں لیکن اس کے ساتھ اتنا ہی مہت پور ہیں سن رکشن ملنا سن رکشن کارت کیا ہے نیائی لے جانے کی چھوٹ سبھی کو برابر ہے نیائی میں کے دروازے کھٹ کھٹ آنے کی نیائی میں اپنی بات رکھنے کی سوط انترطہ سب کو ایک سمان ہے ایسا نہیں ہے کہ گریب طبقے کا نیائی لے جا کر اپنی بات نہیں رکھ سکتا نیائی نہیں مانگ سکتا ایسا نہیں ہے اس کو بھی اتنا ہی ادھکار ہے جتنا کسی ان سکشم ویکتی کو دھنی ویکتی کو اچ جاتی کے ویکتی کو تو یہ equality before law اور rule of law یہ بہت بہت پور ہے کانونی سنڈرکشن جیسے ہمارے بتایا کہ دھارہ چودہ میں بڑا سپشت ہے کہ اس سے ونچت نہیں کیا سکتا اور equality before law ہمارے لئے بہت مبون ہے ہر کوئی نیائی لے درواز کھٹ سکتا ہے اور اسی لئے یہ بات سے اور سپشت ہے کہ ہمارے سمویدھان میں بڑا سپشت پراؤدھان کیا گیا ہے کہ نیائی پالی کا جس کے انترکت نیائی لے یا قانون سمبندی بیبھاگ یہ جو ہے یہ بلکل ستنتر ہے سرکار سے سرکار کا ایک انگ ہوتے ہوئے بھی ستنتر ہے تاکہ کسی بھی طرح کا دباؤ نیائی کے لئے نیائی لے دروازہ کھٹ 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 آنے والوں پر نہ پڑ سکے سرکار کا دباؤ نہ ہو ویکت ستنتر ہے اس لئے واسطوک جو ناغرک سمانتا ہے وہ تب ہی آتی ہے جب rule of law ہے اور equality before law ہے یہ اس لئے میں نے جو پرارم میں کہا کہ ناغرک سمانتا بہت مہت کیونکہ ناغرک سمانتا ہی سمانتا کی اور لے جاتی ہے اور سمانتا جو ہے وہ لوگ تنتر کا ایک ستم ہے لوگ تنتر کا ایک بہت اہم حصہ ناغرک سمانتا ہی سماج کے بیچ کی ات سمانتاؤں کی کھائی کو پاتتا ہے اسے ایک تب کو ایک طرف لانے کی یہ کوئی بھی ناغرک ادھکاروں سے ونچت نہیں ہے اور نہ کوئی اپنے بل دھن کے آدھار پر کسی کے ناغرک ادھکاروں کو کسی سے ونچت کر سکتا ہے اور یہ ناغرک ادھکاروں کا قانون کے دروازہ کھٹ کھٹ آنا مطلب سبھی کو سمان روپ سے جیون سمپت دھرم لینا اور ادھکار کی ستنت ملتی سب ستنت کتنی سمپت بنانا ہے کتنا دھن ارجit کرنا ہے کون سا دھرم پالن کرنا چاہتے ہیں اور کون سی شکشہ لینا چاہتے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں بولنے کی ستنت کیا بولنا چاہتے ہیں آدھی آدھی یہ سب اس کے لیے ستنت ہے اپنے لیے سنگتھن بنانے کے لیے ستنت ہے اپنے لیے وہ ایک سمدائی بنانے کے لیے ستنت ہے اپنے سماج کے لیے وہ جو اچست سمجھے وہ کرنے کے لیے ستنت ہے تو یہ جو ستنت ہے یہ ناغرک ستنت کے تحت آتا ہے اس میں قانون کا بھید بھاو کٹے نہیں رہے گا اس لیے ناغرک سمانتہ کا ادھکار آدھنک لوگ تانترک ویوستہ کا سب سے آدھار بھوٹ اسٹمب ہے ناغرک ستنت رتا ناغرک سمانتہ یہ جو ہے یہ لوگ تانترک ویوستہ کا بہت آدھار بھوٹ اسٹمب ہے سمانتہ نہیں تو لوگ تانترک اور سب سمان ہو یہ سنشت کرنے کے لئے رج کو کئی بار بھید بھاو کرنا پڑتا ہے بشرت وہ یک ت سنگ بھید بھاو ہو تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناغرک سمانتہ ایک بہت مہت پون سمانتہ کا سوروپ ہے اور اسے سنشت کرنا ہوتا ہے کہ سب کے طاعت ہم کہتے ہیں انگریجی میں کہ سمویدھانک علاج کا ادھکار یہ سب کو ملا ہوا ہمارے مول بھوت ادھکاروں میں ہے تو مول بھوت ادھکاروں میں سمویدھانک علاج کے ادھکار کو سمملت کرنے کے پیچھے ادھیش یہ ہی تھا کہ ناغرک سمانتہ بنے کیونکہ ناغرک سمانتہ ہی لوگ تانترک پیابستہ کا آدھار استمب ہے چوتھی سمانتہ یا سمانتہ کا چوتھا شروع راجنیتک سمانتہ جیسے ناغرک سمانتہ بہت مہتپور ہے راجنیتک سمانتہ اس سے کم زیادہ مہتپور نہیں راجنیتک سمانتہ تو بلکہ سمانتہ سماج میں سمانتہ کی عبیویقت دکھاتا ہے یا راجنیتک سمانتہ کی بات کریں تو اس کا وپرائے ہے کہ سبھی ویقتیوں کو بینہ کسی بھید بھاو کے دھار میں جاتی لنگ آدھی کے بھید بھاو کے سبھی ویقتیوں کو سمان راجنیتک عدھکار ہیں سمان راجنیتک سویدھائیں ہیں کونسی ایسی سویدھائیں عدھکاروں کی بات مت دینے کا عدھکار مت عدھکار سبھی ویقتیوں کو ہے ہاں عمر اس میں سپشت کیا گیا ہے 18 ورس سے اوپر کے لیکن 18 ورس کے اوپر کے ہر ویقتی کو دھار میں جاتی سے ہٹ کر اسے مت دینے کا عدھکار ہے اس میں بھی یہ بندو ہے کہ وہاں پاگل نہ ہو اس میں وہاں پرادھی نہ ہو وہاں ایک طریقے تھے بھگوڑا نہ ہو آدھی آدھی لیکن یہ تہہ ہے کہ مت دینے کا عدھکار اس کے پاس ہے ساتھی راج کے کاریوں میں سکری روپ سے بھاگ لینے کا عدھکار ہے اس کو راجنیتک سنسطھائیں راجنیتک ڈل بنانے کا عدھکار کوئی بھی بھگتی بنا سکتا ہے راجنیتک ڈل یا سنسطھائیں راج کی پد پرابٹ کرنے کا عدھکار ہے سرکاری نوکری میں وہ جانے کے لیے اتنا ہی سکشم ہے جتنا کی انی جاتی یا آرثک ڈشتی سے سمپن ویپن ویکتی ہوں راجنیتک ادھکار ایک بہت اہام ادھکار ہے یہ ادھکار پردان کرتے سمیں جانم اور اس سب کا آدھار دیکھنا بلکل غلط ہوگا یا بھید بھاو کتائی سوی کاری نہیں کانون دشتی سے دیوالیا گھوشت ہو پاگل گھوشت ہو اپرادی ہو اور اس کے ساتھ نابالک ہو تب وہ کچھ بھید بھاو اس میں رہتا ہے کیونکہ ان ادھکاروں سے ونچت رہتا ہے یہ جو یہی بس کے اول تین چار بندو ہیں جس کے آدھار پہ راجنیتک ادھکاروں کے لیے وہ ایوگ گھوشت کیا جا سکتا ہے راجنیتک ادھکاروں کے لیے ایوگ گھوشن آنے تھا نہیں اس پہ راجنیتک سمانتہ جو ہے وہ لوگ تنتر کا بہت اہم آدھار ہے لوگ تنتر کا آدھار جس کے ابحاؤ میں لوگ تنتر کی کلپنا نہیں کی جا سکتی بھاگ لینے کا ادھکار راجنیتک گتویدیوں کا حصہ بننے کا ادھکار ہمارے لوگ تنتر کے لیے بہت اہم ہے اور یہ بھی سمانتہ کے ادھکاروں میں ایک اہم پہلو ہے